اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب فوڈ سیکرٹ فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ گجرے لے کی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ یہ ریسپی جو ہے وہ کھیر کو پیچھے چھوڑ دے گی تو اس کے لیے ہم نے ہاف کے جی جو ہے وہ گاجریں لیں تھی گاجریں بالکل آپ ریڈ کلر کی لیں جو ایک یلو کلر کی اتھر ہے وہ آپ ہرگز نہ لیں تو ان کو ہم نے اچھے طریقے سے قدو کش کر کے واش کر لیا تھا تو اب ہم ان کا پانی جو ہے وہ خوش کریں گے جس کے لیے ہم نے ایک پین میں ان کو شامل کرنا ہے میڈیم آپ فلیم کر لیں اور میڈیم فلیم پر آپ جو اس میں جو پانی ہے اس کو آپ ڈرائی کر لیں آپ اس کو ہلاتے رہیں تقریباً یہ پانچ یا چار منٹ کے اندر اندر جو ہیں یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہم اس میں الائچی شامل کریں گے الائچیاں آپ تین سے چار اس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھی جو ہے وہ خوشبو آتی ہے تو اس کے بعد ہم نے دو کے جی جو ہے وہ اس میں دودھ شامل کرنا ہے ہم یہ دو کلو دودھ کی ہی ریسپی بنا رہے ہیں تو سو ہم نے دو کلو اس میں شامل کیا ہے تو اس کے بعد شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے چاول لیا ہے جس کو ہم نے بگو ہو کے رکھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈر میں کرش کر لیا ہے اس سے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا اور اس کو کرش کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کھیر ہماری جو ہے وہ بہت جلدی اور آسانی سے جو ہے وہ پک جائے گی تو یہ ہم نے تقریباً سات سے آٹھ چمچ ہم نے چاول لیے تھے تو ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور دوبارہ جو ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں اب آپ اس کو لو فلیم پر چالیس سے پچاس منٹ کے لیے پکنے دیں تو چالیس کے بعد چالیس منٹ کے بعد آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں اس طرح کی کچھ بن جائیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ چینی شامل کرنا ہے تو چینی آپ تقریباً اس میں ڈائیسو گرام شامل کریں گے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو رام رام سے ہلانا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے تو یہ جو گھجریلا ہمارا تقریباً جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس میں کھویا شامل میں کرنے لگا ہوں یہ ایکسیپشنل ہے ویسے اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے اس کا ٹیس جو ہے وہ بہت اچھا بن جاتا ہے تو یہ بالکل فریش کھویا ہے جو میں اس میں شامل کرنے لگا ہوں اگر اس کی ویڈیو آپ کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ ہم نے شامل کر لیا ہے اس کو بھی ہم دوبارہ اچھے طریقے سے ہلا لیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے کچھ آپ ڈرائی فروٹس لے لیں آپ کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے وہ آپ شامل کر لیں بادام جو ہے وہ میں نے اس میں کاٹ کے ڈالے ہیں کاٹ کے ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو بادام کا ٹیسٹ ہے وہ نکل کے آتا ہے سابق بادام سے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ نہیں آتا تو دوبارہ سے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو یہ بالکل ہماری تیار ہو چکی ہے تو یہ کتنا جلدی اور کتنی اسانی سے یہ تیار ہوگی اور انشاءاللہ یہ بہت مزیدار بھی تیار ہوگی میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی بھی یہ ایسے ہی تیار ہوگی تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ